ایسی بات کر رہا ہو اور اس کے پیچھے ایک طویل تجربہ ہو اس نے پاکستان کے مختلف شعبوں کا جائزہ لے رکھا ہو اور پھر وہ یہ تجویز پیش کرے تو میرے خیال میں اس کو بہت سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے تھا بلکہ انہوں نے تقریب میں ایک سال بعد دوبارہ جب ایک تقریر کی اپنے جنیشل سال کے آغاز پہ تو انہوں نے اس بات کا گلہ بھی کیا کہ انہوں نے ان کی اس تجویز کو حکومت تے بلکل درخور اطلاع نہیں سمجھا اور اس کو کوئی اہمیتی دی اور انہوں نے پھر اس کو دور آیا کہ اس بات کی طرف توجہ دینی کی ضرورت ہے میں اس کے بارے میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں ان کی تجویز یہ تھی کہ سربراہوں کی سطح پہ ایک سمٹ لیول ایک گرینڈ نیشنل دائلاغ ہونا چاہیے آرگنز آف دی سٹیٹ کا اور جو آرگنز آف دی سٹیٹ انہوں نے آرگنز بھی ہیں اور کچھ ادارے بھی ہیں جو انہوں نے اس کے اندر جن کا نام لیا ان میں ہماری پارلیمانی قیادت تھی عدلیہ کی قیادت تھی انتظامیہ کی قیادت تھی یعنی وزیر آزم اور فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہ تھے ان کا خیال تھا کہ ان چاروں اداروں یا برانچز کو یا آرگنز کے سربراہوں کی سطح پہ ایک تبادلہ خیال ہونا چاہیے ایک دائلاغ ہونا چاہیے اور اس کو انہوں نے اس کی کیا وجہات تھی انہوں نے جو اسباب گنائے اس کا یہ تھا ان کا پہلا وجہ یہ تھی ان کے خیال میں کہ یہ جو ریاستی آرگنز ہے ان کے اعتماد کا فقدان ہے یعنی بالکل کوئی ان کے درمیان اعتماد نہیں ہے لیک آف کانفیڈنس ہے اور پھر دوسری بات انہوں نے بہت دلچسپ یہ کہی کہ یہ ادارے چھپن چھپائی کھیلتے ہیں ہائیڈ اینڈ سیک کرتے ہیں ان کا اگر میں فکرہ یہاں نکل کروں تو انہوں نے کہا کہ سٹیٹ کرافٹ is too serious a business to be reduced to a game of ہائیڈ اینڈ سیک امپلائی وہ یہ کر رہے تھے کہ جو لوگ سٹیٹ کرافٹ میں involved ہیں وہ ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہے ہیں یعنی وہ کبھی مختلف طریقوں کے ساتھ ایک دوسرے کو یوں سمجھئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ straight forward ان کی dealings نہیں ہیں پھر ان کے ایک یہ بھی ان کا ایک کہنا تھا کہ کچھ ادارے دستور کے منافع بھی کام کر رہے ہیں بہت serious بات تھی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کچھ ادارے ٹرگر ہائپی ہیں اور کچھ ادارے کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ڈیول میں کیا کوئی پرواہ نہیں ان کو کیا ہو رہا ہے یہ بہت serious حصمات تھے جن کو اڈرس کرنا چاہتے تھے ایک ڈیانڈ نیشنل ڈائیلاغ کے ذریعے اور اس کے انہوں نے گہرہ مقاصد بیان کیے کہ وہ کیا مقاصد حاصل کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس کا تھوڑا سا الیلیسس کیا ان کی تقریر تو ایک فلوئنگ تقریر تھی لیکن میں نے اس کو تقسیم کیا ہے اسباب میں مقاصد میں تعرف میں تو ان کے جو مقاصد تھی گہرا وہ یہ تھے کہ اپنی غلطیوں کا جائزہ لیا جائے taking stock of past mistakes دوسرا یہ تھا کہ ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کو روکا جائے انکروچمنٹ in the domain of each other عدالتوں میں جو فیصلہ طلب کیسوں کا امبار لگ گیا ہے لاکھوں کی تعداد میں اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے اس کا طے کیا جائے اسمبلیاں کو کہا جائے کہ وہ اپنا کام کریں وہ فنڈ نہ بانٹے اپنے میمبرز کے یہ ان کا کہنا تھا اور یہ ہے کہ انتظامی افسروں کی کو آزادی ہونی چاہیے یعنی آپریشنل اٹانومی جو کس وقت نہیں ہے اور سیاستدانوں نے اس کو سلب کر رکھا ہے اس کی حفاظت کی جانی چاہیے ملک کے نظم و نسک میں فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کیا کردار ہونا چاہیے اس کا تائین بھی ہونا چاہیے سویلین سپرمیسی بھی قائم ہونی چاہیے اور سویلین جواب دہی یعنی اکاؤنٹیبلیٹی بھی ہونی چاہیے مسنگ پرسنز کا ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے اس کو بھی تائے کرنا چاہیے چارٹر آف گورننس کو تیار کرنا چاہیے کہ اچھی گورننس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں وہ کریں اور ایک پالیسی فریمورک ترطیب دیں اور آخری بات یہ ہے کہ جمہوریت کو رول آف لا کو اور دستوریت کو یعنی کانچیچوشنلزم کو پاکستان میں مضبوط کیا جائے یہ ان کے نزدیک گہرہ مقاصد تھے اس گرانڈ نیشنل ڈائیلاگ کے آج جو لوگ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں ان کے نزدیک ہو سکتا ہے اب یہ اپنے مقاصد ہوں لیکن وہ سارے مقاصد اس میں شامل کیے بھی جا سکتے ہیں اگر اس پر تفاقرائے ہو جائے انہوں نے یہ بھی فریمورک بھی دیا کہ کون لوگ اس میں شریک ہوں انہوں نے کہا کہ اس ڈائیلاگ کی صدارت کریں صدر مملکت اس میں وزیراعظم بھی ہوں اس میں پارلیمانی لیڈر ہوں یہ انہوں نے واضح نہیں کیا کہ پارلیمانی لیڈر سے کیا مراد ہے لیکن یہ انہوں نے میرے خیال میں جان بوجھ کی اوپن چھوڑ دیا کہ اس کا تعیون پھر بعد میں کر لیا جائے کیا سپیکر ڈپٹی سپیکر چیئرمن ڈپٹی چیئرمن سینٹ ہو یا اس میں پارلیمانی پارٹیوں کے لیڈر بھی ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں عدالت کی نمائندگی بھی ہو اور سمٹ لیول پہ ہوگی تو چیف جسٹس او پاکستان اور شاید ان کے کچھ اور ساتھی بھی شریک ہوں اور پانچویں یہ کہ تمام افواج کے سربراہ ہوں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہ بھی اس پہ شریک ہوں اب میں نے اس کے اوپر جتنا غور کیا ہے میرا میں ذاتی طور پہ ان کے اس گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی تجویز میں جو اسباب بتائے گئے ہیں کہ کیوں کیا جانا چاہیے یہ ڈائیلاگ اور اس کے لیے جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں میں میں ان سے کم و بیش اتفاق کرتا ہوں لیکن انہوں نے جو اس کے لیے روڈ میپ تجویز کیا ہے اور جو فورم تجویز کیا ہے اس سے میں انتہائی عدب کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں میرے خیال میں صدر مملکت آپ پاکستان میں ایک علامت کی حیثیت رکھتے ہیں انہیں اس طرح کے کسی ہی اگزیکٹیو معاملے میں اب انوالو کرنا غالباً مناسب نہیں ہوگا درست ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک نیوٹرل شخص اس کی صدارت کرے لیکن صدر صرف کہنے کو نیوٹرل ہوتا ہے صدر ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے نامنیٹڈ ہوتا ہے اس کی طرف سے منتقب ہوتا ہے تو وہ پریکٹیکلی کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا اس کی بجائے وزیراعظم کو یہ کام کرنا چاہیے اور عدلیہ کی موجودگی پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اتراز ہے میں سمجھتا ہوں عدلیہ ایسے کسی فورم کا حصہ نہیں بننا چاہیے کیونکہ وہ فورم جو فیصلہ کرے گا پھر ان کو ہو سکتا ہے اسے بلاخر عدلیہ کے سامنے چیلنج کیا جائے اور عدلیہ اس وقت کنفلکٹ اف انٹریسٹ کی صورت پہ ہوگی کہ وہ اس فیصلہ میں شریک بھی رہی ہے تو پھر وہ ان چیزوں کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جنوری دوزار انیس میں جب سابق چیف جسٹس آف پاکستان نے اس گران نیشنل دائیلاگ کی تجویز پیش کی تھی اس کے مقابلے میں آئی دو سال گزرنے کے بعد اس کی ضرورت کہیں زیادہ ہو گئی ہے اس وقت جو حالات ہیں سڑکوں میں میڈیا پہ ہماری پرائیویٹ بیفلوں میں اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں جو باتیں سنی جا رہی ہیں جن کا چرچہ ہو رہا ہے وہ انتہائی خطرناک اور تشویش ناک ہے اس کی روشنی میں ایک گران نیشنل دائیلاگ کا احتمام اس سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے جتنا آج سے دو سال پہلے تھا میری رائے میں اس کا ایجنڈا تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کا ذکر کوسا صاحب نے پی تجویز میں کیا ہے لیکن فوری طور پہ اور غالباً اہم ترین بات یہ ہے کہ اداروں کی ایک دوسرے کے کام میں مداخلت یہ شاید سب سے زیادہ اہم بات ہے انکروچمنٹ ان دی ڈوبین اف ایچ ادا تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو فوج اور سیویلینز کے معاملات ہیں اس کے اوپر خاص طور پر زیادہ گفتگو ہوتی ہے بلکہ پہلے تو یہ چھپ چھپا کے ہوتی تھی کسی طریقے سے وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں اولہ رکھ کے کی جاتی تھی لیکن اب یہ کھلم کھلا کی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موضوع ہے جس کو کھلم کھلا کرنے سے نقصانات ہیں ہماری فوج کی ریپوٹیشن کا پرمائز ہو سکتی ہے لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم ایک مناسب فورم کے اوپر ڈسکس کریں فوج جو کچھ کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ فوج جن چیزوں کے اوپر الزام اس کے اوپر آید کیا جاتا ہے کہ وہ کچھ مداخلت کر رہی ہے یا کیا اس کا کوئی رول ہے تو وہ فوج یقیناً ایک بڑے اچھے مقصد کے تحت کر رہی ہوگی اور وہ سپریم آہ نیشنل ایسٹ کو پریزرو کرنے کے لیے کر رہی ہوگی لیکن اس کے بارے میں دوسرے لوگ فریق کے ثانی ایسا نہیں سمجھتا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ بیٹھ اس کے اوپر بات کی جانی چاہیے میری تجویز یہ ہے کہ ایک نیا فورم جیسا کہ خوصہ صاحب نے تجویز کیا تھا تشکیل دینے کی بجائے ہمارے ملک میں خوش قسمتی سے دوہزار تیرہ میں ایک فورم تشکیل دیا گیا تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بدقسمتی سے اس فورم کو پوری طریقے کے ساتھ جس طرح استعمال کرنا چاہیے تھا وہ بہت کم کیا گیا نواز شریف صاحب کے زمانے میں تو یہ بہت ہی کم اس کی میٹنگز ہوئیں دو میٹنگز ایک سال میں کا ایوریج آتا ہے ٹو میٹنگز پر یئر آن دا ایوریج شاید خاکان عباسی صاحب نے اس کا خوب استعمال کیا مجھے نہیں معلوم کس کی ڈسکشن کوالٹی ڈسکشن کیا تھی لیکن انہوں نے ان کا جو ایوریج ہے سولہ میٹنگز ان کی وہ گیارہ مہینے نو مہینے دس مہینے کے قریب ان کی گارمنٹ رہی تو اس کو ایوریج نکالیں تو سولہ میٹنگز پر یئر کا نکلتا ہے پیودہ میٹنگز انہوں نے کی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں اب تک سات میٹنگز ہوئی ہیں تو یہ کو تقریباً تین کا ایوریج بنتا ہے پر یئر تو یہ اس کا مقابلہ کریں برطانیہ سے جہاں کوئی اتنے بڑے کرائیسیس بھی نہیں ہے سیکیورٹی کے وہاں ہر ہفتے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوتی ہے اور کابینہ سے پہلے اس کی میٹنگ ہوتی ہے پوری تیاری کے ساتھ وہاں اس والا کام ہوتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس فورم کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فورم کے اوپر جہاں وزیر آزم بھی موجود ہیں جہاں چیدہ چیدہ وزراء بھی موجود ہیں جہاں ہماری فوج تینوں افواج کے سربراہان بھی موجود ہیں اور چیئرمن جوائنٹ چیف اف سٹاف کمیٹی بھی اس کے میمبر ہیں اور وہاں پہ میرا خیال میں اگر ضرورت محسوس کی جائے اور ضرورت اس وقت تو ہے کہ سیاسی جماعتوں کے جو چیدہ رہنماں ہیں ان کو بھی سپیشل انویٹیشن پہ کاس موضوعات پہ گفتگو کے لیے بلا لیا جائے تو ایک بہت ہی اچھا فورم بن سکتا ہے لیکن اس میں دو سوال بڑے اہم ہیں یہ تو ایک تجویز ہے فورم بھی موجود ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن کیا وزیر آزم اس انتظام کے لیے تیار ہیں اور کیا ہمارے فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی اس قسم کے کسی ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں یہ وہ دو سوال ہیں جن کے جواب میرے سامنے غیر واضح ہیں لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ہمارے فاضل جو مقررین ہیں عموما کہا جاتا نا انگریزی زبان میں کہ جن کو رنگ سائیڈ ویو جنہوں نے پورے معاملے کا لیا ہوا ہے انہوں نے رنگ سائیڈ ویو نہیں لیا بلکہ رنگ کے اندر موجود رہے ہیں یہ ارینہ کے اندر موجود رہے ہیں لہذا ان کی طرف سے مجھے یقین ہے کہ اس ابتدائی کلمات کے بعد جو باتیں ہوں گی اس سے ہمیں اس ڈائلاگ کو اور اس ڈائلاگ کے ممکنہ فورم کو سمجھنے میں مدد ملے گی آپ کا بہت بہت شکریہ ملے گی آپ کو سمجھنے میں کھنے 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 میں کھ